بھاجپا ہریانہ سرکار کے سرم ایم روزگار منطری نائب سینی ایک سرمک جاگرکتہ سمان سماروں کو سمبودت کرنے نوہنج لے کے پونہانہ اپمنڈل کی اناج منڈی پہنچے یہاں پر مانینیے منطری دوارہ سرمکوں کو گیارہ ہجار آٹھ سو ستائیس کے لگ بھگ ایک کروڑ چموالیس لاکھ اسی ہجار چار سو پندرے روپے کی راسی وطریت کی گئی وہی سات سو محلاؤں کو سلائی مسینے وطریت کی گئی اس احسر پر ہریانہ سرکار میں منطری راجے منطری کا درجہ پراب ہریانہ وقب بورڈ کے چیرمن رہیسہ خان گو سیوہ آیوک کے چیرمن بھانی رام منگلا بھاجپا جلادیہ سرندر پرتا پارے راجگمار گرگ وے آئیٹی سیل کے سدسے جفرود دین باگھوڑیا سہیت کافی سنکھیا میں بھاجپا کے ورشت کارے کرتا وے نیتاگن موجود رہے اس پرکار سے اسی وجنہ کو لانچ کیا ہے کہ اگر بچہ کالوج کے اندر پڑھ رہا ہے تو کالوج کا ہی جو پرنسیپل ہے وہاں پر ایک وقتی کو نومنٹ کیا ہے کہ لڑنگ لسنس وہی کالوج میں ہی اس کا بن جائے گا اور اس کے بعد اس کا ریگلور لسنس بن جائے گا اس کو دکت نہیں ہے ادھر ادھر جانے کی اور یا کسی نے ہیوی لسنس بنانا ہے اس کے لئے الگ سے ہم نے ہریانہ پردیس کے اندر جو ٹریننگ سینٹر کھولے ہیں ہریانہ روڈویج کی طرف سے اس کے مادہ میں سے وہ ٹرینی کر کے وہاں سے ان کو لسنس دینے کا کام ہماری سرکار کر رہی ہے کوئی دکت اس کے اندر نہیں ہے کسی پرکار کی آپ کہہ رہے ہوں کہ سب کا ساتھ سب کا عویقاس یہ نعرہ بھی ہے سرکار کا میواد سب سے پچھڑا ہے نیتیا ہے وہ پچھلی سال کہہ رہا تھا کچھ تبدیل نہیں پھر بدل آیا عویقاس ہوا ہے لیکن بات پوری نہیں ہوئی سر ایک نگینہ بلوک ہے نگینہ بلوک میں نہ تو نگرپالی کا ہے نا پوری تحصیل ہے نا اوپ منڈل ہے نا آج منڈی ہے بس سکڑا ہے سامدھا ایک سواست کے اندر چھے جو پیرامیٹریں وہاں ہیں نہیں سارے بلوکوں میں ہیں دیکھئے یہ بلکل آپ نے بات ٹھیک کہی ہے بھامن ورس کا اتحاس ہریانہ کا ہوا ہے بھامن ورسوں کے اتحاس کے اندر ابھی جو سبھا ہو رہی تھی سرمیکوں کی اس کے اندر مانیے ویدھائک جی نے مند سے ہی بول رہے تھے کہ جب پچھلے بار اگر اس کے پیرامیٹر چیک کرتے تھے نیتی آیوک کے مادہم سے تو یہ ہمارا میوات جیلا نو جیلا ایک سو ایک ستھان کے اوپر تھا اور اب اس کے جو پیرامیٹر آیا ہے تو وہ انتہالیس تیس تیس کے اوپر آیا ہے تو کتنا بڑا انتر ان پانچ ورسوں کے اندر آیا ہے یہ تو بھائک جی نے ہاں منچ سے بتایا ہے جمعیدہ یہ ریکارڈڈ ہے کیونکہ دیرے دیرے کر کے سدھار ہو رہا ہے اور سیدھا سیدھا آج تک جو اندیکھی میوات کی پورو کی سرکاروں نے کیا ہے کیونکہ وہ ووٹ بائیں کی راجنتی سمجھتے تھے وکاس کی طرف ان لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا تھا اور وہ سوچن کرتے تھے اس کے نام ووٹ لے لیتے تھے پھر بات میں بات نہیں کرتے تھے پرانتو آج جس پرکار سے میوات کا وکاس ہوا ہے جو ایک سو ایک ستھان سے آکر کے تیسوں ستھان کے اوپر آ گیا ہے کتنا بڑا انتر ہے پانچ ورسوں کے اندر اگر پانچ ورسوں کے اندر ہے دو کہیں